ساتھ اگر براہ راست آپ کو دکھائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں مسٹر سپیکر جب میں اپنا پہلا تقریر پر ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ اس نیشنل اسمبلی میں آتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ از ای سٹیپ سرو در دور وی اف دی نیشنل اسمبلی تو اوپر ایک پلیک لگا ہوا ہے that the foundation stone of the national assembly of Pakistan is laid by شہید ظلفکار علی بھٹو تو اس فخر کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری بھی ہوتا ہے ایک بھاری ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوشش کرتے ہو اور میرا خیال میں یہ ناسیڈیف میرا انسٹنس میں ہوگا لیکن ہر بیٹا ہر every child tries کہ وہ اپنے بڑھوں کے جو legacy ہیں ان کے جو ان کو ان کے امیدوں پہ ان پہ پورا اترے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کوشش تو یہی رہا ہے کبھی کہیں 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 دفعے many times I'm sure کہ ہم نے ان expectations پہ پورے اترے ہیں شاید ایسا ایک دو دفعہ ہوئے ہیں جہاں ہم ان expectations پہ نہیں اتر سکے لیکن کوشش ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور شہید ظلفکار علی بھٹو کا نظریہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ہمیں جیسے تربیت تھی اس طریقے سے اپنا کام چلائیں ہم نے اس ہاؤس میں کبھی کوئی گالی نہیں دی گالم گلوچ پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں ہم نے اپنا point of view ہمارا جو policy ہے ہمارا جو نکتہ نظر ہے وہ اس قوم کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے رکھے ہیں اور اس دن سے جب ہم نے اپنے ابتدائی تقریر کیا اور selected سرکار کو selected کا نام دلوایا اس دن سے لے کے آج تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ جو space جمہوری قوتوں نے جمہوری اداروں نے جمہوریت نے دوہزار آج سے لے کی دوہزار تیرہ تک ہم نے میرا خیال میں آپ نیشنل اسیمبلی کے ممبر نہیں ہوں ہاں وزیر ہوتے ہوئے یہ درہا سے ہمارا کوشش یہ رہا ہے کوئی سفر کو آگے لے کے چلے اور جب ہم خان صاحب کا مخالفت کر رہے تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جمہوری دائرے میں رہنے کے کوشش کرتے تھے ہم اعتجاج کرنا چاہ رہے تھے دانلی کے خلاف اعتجاج کرنا چاہ رہے تھے اس مسلط جو حکومت ہم پر مسلط کیا گیا ہے ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے جمہوریت کو دھجکا ہو ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے کوئی تیسری فوس غیر جمہوری فوس جو ہے وہ فائدہ لیں جب ہم نے پی ڈی ایم بنائے یا جب ہم نے لانگ مارچ نکالے تو ان پلیٹ فورمز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہتا تھا کہ آپ آ کے اعتجاج کریں آپ دھرنا جو ہے نہ دے آپ کسی کو یہ اپورٹیونٹی نہ دیں کہ وہ اس سیچویشن کا فائدہ اٹھائیں اور یہی وجہ تھا کہ اس پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھوہ وزیر اعظم سیلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے اور جبکہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں تھا لیکن ہم سب کی محنت کی وجہ سے ساری سیاسی پارٹیز کی اتحاد کی وجہ سے ہم اس اس میں کامیاب ہوا ہم نے تاریخ تاریخ رقم کی اور ایک وزیر اعظم کو کسی کورٹ کورٹ آرڈر کے تھوہ نہیں مگر اس پارلمنٹ کا اس ہاؤس کا ووٹ کے تھوہ ہم نے اس کو گھر بیج دیا اور اپنا یونٹی وزیر اعظم کو منتخب کروایا تھا یہ ایک تاریخی مومن تھا اور جب ہم یہ حکومت سے بالیں تو ہم سب کا یہی ارادہ تھا کہ جو غلطیا پہلے ہوئے تھے ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں ہم سویلین اداروں کو مضبوط بنائیں پارلمان کا وقار کو بحال کیا جائیں جمہوریت کو مضبوط کیا جائیں اور اب تاریخ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کوشش میں ہم کامیاب رہے یا نہیں رہے اب حالات کے بھی کچھ مجبوریاں ہیں as somebody who has experienced for generations experienced the delicate dance between democracy and dictatorship in Pakistan Mr. Speaker یہ ہمیشہ ایک dance رہتا ہے حکومت کا اور opposition کا کہ ہم دونوں حکومت اپنا ذمہ داریاں جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری انداز میں اپنے حکومت چلائیں اور opposition بھی جو ہے وہ opposition کرے وہ مخالفت کرے وہ شور سے کوشش کرے کہ حکومت کے جو غلط policies ہیں ان کو highlight کرے مگر وہ بھی دائرے میں رہ کے جمہوری انداز میں جیسے ہم سوچ رہے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایسا کوئی قدم سے جمہوریت یا ہمارا نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اور افسوس کے ساتھ جب ہم حکومت سنبھالے ہمیں ایسا ایک opposition کا جماعت ملا جہاں جن کو ناجمہوریت کا فکر تھا نہ آئین کا فکر تھا نہ پارلمان کا فکر تھا نہ ملک کا فکر تھا نہ اپنا جماعت اپنے کارکنوں کا فکر اور انہوں نے opposition کی سیاست کرتے ہوئے وہ red lines cross کیے جو پاکستان کی تاریخ میں cross نہیں جب کسی وزیر اعظم کو تخت دار پہ چرایا گیا شہید کیا گیا تو تب بھی اس قسم کی سیاست نہیں کیا گیا جب ایک دوسرا وزیر اعظم کو یا دونوں وزیر وزیر اعظم کو exile کروائے گئے تو تب بھی ایسا کوئی red line cross نہیں ہوا جب ہم عامروں کے خلاف جنرل مشرف کے عامریت کے خلاف opposition کرتے تھے تب بھی ہم نے ایسا red line cross نہیں کیا جب شہید محترمہ بین رزیر بھٹو کو شہید کیا کیا تب بھی پاکستان people's party کی قیادت کا ہمارا پورا کوشش یہ تھا اور ہم نے پاکستان خپے اور جمہوریت بہترین انتقام کا نانا اس لیے دیا تھا تاکہ خدا نہ خاص تھا ایسے کوئی نقصان نہ مگر افسوس کے ساتھ ہمیں ایسے ایک اپوزیشن ملا جس نے تاریخ میں پہلی بار جنہ ہاؤس پہ حملہ کیا ملیٹری انسٹلیشنز پہ حملہ کیا اور پھر جب ایسا ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم پہ پھر ریاست کا رٹ قائم کرنے کے لیے اور ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پھر سے ایسے کام نہ ہو ایسے کچھ قدم اٹھانے پرے مرف افسوس کے ساتھ جنابی سپیکر ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سیاست کا انداز سیاست کا طریقہ کا آج بھی وہ ہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا اور جب آپ اس قسم کا تقسیم کا نفرت کا سیاست کرتے ہو جب آپ سیاست کو مخالفت سے آگے دشمنی تک لے کے جاتے ہو اور وہ بھی ذاتی دشمنی پہ لے کے جاتے ہو تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے سیاست کو ہوتا ہے جمہوریت کا ہوتا ہے اور ہم سب کا ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم الیکشنز کی طرف بھر رہے ہیں مگر جنابی سپیکر سیاسی پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے یہ جو اب صورتحال بنا ہے ہمارا سیاست ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سیچوئیشن کو ہم ریکنسیلییشن کی طرف کیسے لے کے جائیں ہم کیسے آخر میں یہ نظام کو چلنے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر اوڈیموکرسی نہیں پھر وہ پرانا چارٹر اوڈیموکرسی ہی اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج گل باہر ہیں اسیمبلی سے ان کے ساتھ بھی مگر پھر دوسری اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلوگ کا حصہ ہونا پڑے گا جس میں ہم آخری کار آپس میں بیعت کی یہ فیصلہ کرے کہ کیا وابدہ جو ہے وہ وارٹر کا جو ہمارا وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا ہم نے آخر کار وہ رولز آف گیم آپس میں تے کرنا کہ کس چارٹر کے تحت کس کوڈ آف کانڈاک کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں دوسرے کے ساتھ سیاست کریں گے مگر کس طریقے سے ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے ہمارا سیلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوئنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور میرا خیال میں جو پندرہ سولہ مہینہ کا موقع ہمیں ملا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئیں کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اب آگے جا کے جیسے ہم الیکشنز میں جاتے ہیں سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے ایکٹیف کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل کریں ورنہ چلے خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے اپنا تو مقفات عمل ہے میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے مگر اب آپ الیکشنز بھی کر لیں گے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا اور پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہی دھاندلی وہی دھرنا وہی سیاست چلتا رہے گا یا خدانہ خاصتہ کسی وجہ سے پی ٹی آئے کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے خدانہ خاصتہ کسی وجہ سے پی ٹی آئے کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے تو پھر بھی وہی سلسلہ میں ہم لگی رہیں گے عوام کو اصل مسائل کا حل نکالنے کیلئے وقت کتنا ملا ہمیں یہ پندرہ پچھلے جو پندرہ سولہ مہینے میں کبھی کوئی اسلامباد پر لانگ مارچ تو اسلامباد کا جلا کبھی زمان پاک جو ہے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے کبھی یہ مہین آئند کا انسیڈنس آ جاتے ہیں تو جہاں ہمارا اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا روایہ درست کرے ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنے سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے کوشش کرے میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک تو ہفتے پہلے شاید آج جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میعہ نواز شریف کو اپیل کیا کہ میعہ صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو اور جس طریقہ سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی جو نوجوان ہیں 65% of a population ہم سب یہ جانتے ہیں they are considered یہ تیس سال کے عمر سے کم ہے کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بروسہ کرتے ہیں اور جو اس ملک کے یہ سب سے بڑا اساسہ ہے جو اس ملک کو ترقی لے کے دیں گے وہ یہ ہمارا نوجوان نسل ہے جنابی سپیکر میرا اپیل ہے نہ میرا مطالبہ ہے نہ صرف میرا جماعت سے مگر تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم اپنا روایہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% of the population تیس سال سے کم عمر کی نوجوان ہے ان کا امید پر قرار رہی ہیں we should not rob them of their hope because they will lead this country one day اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہ ہم وہاں ہو یا یہاں ہیں ہم اپنے عوام کے مسائل ایک جنرلی طریقے سے حل کرنے کے کوشش کریں گے اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال میں ہمیں مزید وقت چاہیے جاتے ہوئے جناب سپیکر میں نہ صرف آپ کا مگر تمام حکومت کے اور ہمارے دوست جو اس طرف بیٹے ہیں ان کے شکر گزار ہیں اس ایکسپیرینس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم الیکشن میں ملیں گے ہم یہ اسمبلی کے جلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ازرداری اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ذرفکار علی بھٹو کی لیگسی کو لے کر چلنا فقر اور ذمہ داری کی بات ہے ہم نے ہمیشہ اس ہاؤس کے تقدس کا احترام کیا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ اس سفر کو اسی طرح آگے لے کر چلیں سابقہ حکومت کے دور میں ہم نے سیلیکٹڈ حکومت کے سامنے ذمہ دار اوپوزیشن کا کردار ادا کیا